مدان ربارکتوں نے پہلے جمرال روز آسید شمین ہو جو میں بودھ والے دن میں اپنی مسجد مدرسج بیٹھا تھا تو دو بندے آگئے میں دفتری بیٹھا تھا خیرونہ کے جیسے ملنا چاہنے ہوں میرا نا لیا ہونہ کے ساتھ یہ کہ آجو اندر دفتری بیٹھے گئے شکل میں بیکھی تھے میں نے کوئی محسوس ہویا بندے کوئی سمیدار لگتے تھے نے اندر جی دو تن میرے کوئی دفتری جو اور ساتھی بیٹھے ہیں اندر جی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں جی میں کہے تو شریف لے آئے ہو جی سرگول دیکھ پیڑن دسیا پہلے تحصیر سلہ والی چوہ سی جناب ایک فران پیڑن چوہ تو شریف لے آئے ہیں مگر اچھا جی مسئلہ پوچھنے آجو میں پوچھو دائیں بائیں ویک کہنات کہنے لے جی ہے اندر ساتھی بیٹھے نے اندرہ باہر پہی دے ہوتی یا تنائیج پوچھنے ہیں چلو ٹھیک میں ساتھی نے کہا ہم آئے جا تھوڑا جا تو سی دوسرے کمرے چلے جو چلے گا جی انہوں نے کہا جی میں میرا نا ہے تو میں فلاں دینہ مرسلے کا فلاں مسجد ایچ امامہ اس پینڈے تے ایسا تھی میرا دوست رشتہ دار ہے تے وہ مسئلہ پوچھنا سی جی میں پوچھو جی بس جی شرم جی آن دی پہی ہے جی گال کرنا لیتے کوئی نہیں جی پھر مجبوری ہوئی جی شرم اچھکیڑا شرم ہوندہ ہے جی پھر پوچھنی ہوئی میں کہا پوچھلو بس جی باتو دیلتے نہیں کرنا لیکن پوچھنے ہاں میں کہا پوچھو گائیڑی گال ہو جی میرا رشتہ دار ایک قدن ہے جی مکہ اچھا ٹھیک ہے اگ گال تا میں سمجھ آگئی تو انہوں کیڑی پہ ماری ہے دسو فرماؤ جانا جی وہ وقت سمجھتے آئے گئی ہے جی یہ دی لڑائی ہوگئی جیتے وہ اپنے بیوی نال جیتے وہ پھر لڑائی ہوگئی جیتے وہ گالک ہونا سیدھی کار سکے وہ جی لڑائی ہوگئی شرم بھی آئے میں کونہ تھے مسلک جڑے کے بیٹھا کہنا جی وہ مجبوری ہوگئی جی پھر وہ لڑائی ہوگئی جیتے پھر وہ غصش آگئے جیتے وہ جی جیتے وہ غصش آگئے نہ جی پھر وہ دے بیٹھا جی میں کی دے بیٹھا ہے وہ بندے ہاں جنہیں طلاق دے بیٹھ رہے تھے میں پھر جانے جی او میں آپ دیر سیال مرید ہیں جی لیکن او میں تو سیال شریف نیڑے سی اتھو جا کے فتوہ لے لے نا سی جی او شرمہندہ نہ کرو جی ادھر تا گیس ہیں جی او تو ان پتہ ہی ہے نا جی پھر گیس ہیں اگر میں نے کہا دا پتہ ہے میرے کو لے اونا انڈے ہو ہاں نہیں وہ ویس ان پتہ جیسی جنہ دینا منسلک کا میں آپ مسجد امامہ جیسی ادھر گیس ہیں جی اوہ انہاں فتوہ دیتا سی جی میں کی دیتا ہاں جی انہاں جو دیتا سی تو ان پتہ ہی ہے جی انہاں جو دیتا سی اوہ گالی عقل نہیں مندی جی اوہ فیارت نہیں مندی جی انہاں کی کریے جی کی دیتا سی ہے جی میں کہا مولد صاحب اگر نراضر تسی امام ہو جانے جی اتامو مدنہ در ناسی میں کہا تسی مواقع مولوی ہو خطیب ہو امام ہو جانے جی ایک سو تریوی شمالی سلح والی تحصیل دلہ سرگو دا میں امام اس مسجد کیا انہاں لگا ہاں اگر خط لے کے انہاں پوچھ لے وہ نا اتامو مسیحالوی تے چاک نمبر ایک سو تریوی شمالی تے تحصیل سلح والی تے دلہ سرگو دا ہون تو کوئنے شاک رہا گیا نا پوچھ لے گیا آپ اچھا جانے جی انہاں میں جی اوہ پھر ایک قدر ایسی تے میں کہا ایک میں گال دا سیا تو اڈپینڈج حلالہ کوئی نہیں ہویا گیا یعنی ہوئے نہیں میں کتنے دو چار ہوئے انہاں میرے دور امامت ہے چھے میں کہا تو کروائے جانے جی فتوہ کی دھولے یعنی اتھوئیں میں کہا پھر کروائے نہیں جی تو میں کہا پنجوہ کرانے کیوں دائیں یعنی اے اپنے ہویا میں کہا چھے اپنے علیوارین اپنے جو غیرت نہیں نماننی جانے نہیں جانے جی ہوا تو شرمندہ نہ کرو جی فتوہ دے ہو جی میں فتوہ دے دنے آوں لیکن گال دے صحبہ غیرت نہیں نماننی جان نہیں میں کہا اللہ دے بندوں جنہ دی بیٹیاں نیا کرایا جی او بھی تے کسی دی بیٹیاں ان کی آنا جی ہون جاتا اپنے نوواری آئی میرے اپنی مسجد نال نا گریبا نے کاری صریف صاحب بیٹھے نا دا ویک یہ نال ہی ایک اڑوی نہیں ہونا نال خریب ہے تو گوانڈی تو ان پتا اللہ کرے چنگے ہی ہو ان شاء اللہ نال ہی مسجد او مولوی صاحب نا رات انہوں نے کہا یار وجہ من فون گیتا کہنے شاہ جی تو آنا کام میں میں کہا خیر ہے با ان مولوی صاحب تھے آپ پاسے جو تو ان پتا گوانڈی مولوی ہونے دے پھر کوئی سبی کرتے ٹھونٹھا بھی ہو دی رہن دی انہوں نے کہا با مولوی صاحب شاہ جی کام میں تو آنا تے میں ہونے ہی ٹیم دے ہو جی کھا رہی ہو تو میں کہا اتفاہ نہیں میں کھا رہی ہوں آجو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کوئی ذہنے جنہی لے ہونا ہے ہوندہ ہے نا با کوئی مسئلہ کی اختلاف ہوندہ ہے با کدے میرے گھر آت میں کہا سویرے آج 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 جن نہیں جی اور سویر علی گال نہیں رات علی گال لے میں کہا آجو شریف لے آو اور آج یار وجہ میرے کول آگے انہوں نے کہا جی اے میرے پودھا بیٹا ہے تے اطلاق ہوئی یہ تے میں کہا تو ٹھیک ہے تو پھر وہ کار لے ہو جانا ہے اوہ مربانی تو اساں شرمندہ نہیں کن آہ تمہیں کوئی گال نہیں کن مربانی کار گیا اے سولہ ساڑی کرا دے فتوہ لے خیرت دے اوہ خیر حسن جا 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 ساڑی استاض مفتی اوہ میں کہا جی فتوہ لے خیرت دے وانہ فتوہ لے خیرت دےتا ہو گیا انہوں نے کہا فتوہ کہتا میں کہا تُسھے لے کر دے دے انہوں نے لے کر دے دیتا میں جا س Messiah کی دے more like مولوی صاحب نے دیتا میں اگلے آج انہیں گے جی طرح مربانی پردہ بھی رکھیا ہے مگر ٹھیک انشاءاللہ کو نہیں بس انہیں گے ان کے دو چار مینے گزرے تھے مولوی جمعید جنگا واا واا مسئلہ گا اگلے جمعید کیا میں اگلے جمعید کیا میں اگلے جمعید کیا میں مولوی صاحب پیجھلے جمعید بہت بات دیا دیکھ اللہ کی تیان بندے بان جاؤں ہندہ گال نہ کرے جنگی تو میں اگلے جمعید کیا انہیں فون کیتا پھر انہیں شاہ جی سنے آج جمعید گال کیتی جنگی مربانی کارتے ہیں میں کہتا ہوں کینے آگیا بھا ساڑے خلاب بول تو نہ بولتے میں نہیں تو جو میرے خلاب بولنا ہے میرے مسئلہ گلاد ہوئے تو میں اگلے جنگید نہیں آلہ یا تو مربانی کراہ اندہ غلطی نہیں ہو میں چلوں بڑا شریف آج تک وہ شریف ہے یہ بھلا اوہ چار مینے اور گدرے انہیں فیر کے لئے غصہ چڑھے گا ربی اللہ والدہ مینہ آیا انہیں فیر جناب چنگی جھوٹی لائی انہیں کہ وہاں بھی اینج گستا ہوئیے وہ میں اگلے جمعید میں کیا مولی صاحب میں تو نے گال دس آیا یاد بندے آکر وہ گال کیڑی ہے میں کہ وہ دس اندہالی نہیں چار مینے میں جنگید مولی فیر دھوڑا جا اگر پیچھو ہے میں کہ گال سنو میں تو نے اگلے آکر نہیں چار مینے میں مولی جنگید گال دس آیا میں جنگید دس ہی ساری میں کہا مولی صاحب انہوں نے بس گال موگ گئی جنگید میں دس اندہالی میں جنگید وہ جنگید جمعید بندے گال پھیل گئی مولی چھوڑا جنگید وہ بھائی جوڑے بھائی مولی صاحب یہ نہیں کیتا ہی یعنی جی کیتا ہے وہ کہاں ساڑھے بچی اندھے حلالے دے تو آپنے باری واہ بھی اچھا انہوں نے کہا چال مسیطو پھیل مسیطو انہوں کڑیا پھر دوبارہ کچھ وقفہ پا کے بعد واپس لے آ رہے اکڑیوں نے باہر جاگن اپنے پینڈے فون کرنا جانے ہونڈ راضی ہیں ہونڈ جانے راضی ہو گیا کڑا آگے راضی ہو گیا میں آگے تو پہلے ہی بندے حالہ کام کرنا دس انگال جڑی ہے روٹی پانے چلی تو چلائی رکھتے ہیں کنے کیا ہے مسئلہ دے مسئلہ دے خلاب بول ایک مسئلہ دے تو اڑی عزت دے بھی سمال دے اور لوگاں ہی عزت نو سمال کے اور لوگاں دست دے کہ غیرت کنوں کیا جاندہ ہے دین کنوں کیا جاندہ ہے شریعت کنوں کیا جاندہ ہے سون میں آگے ساڑھے مسئلہ دے اندر تو فقہ انفی نو نال قبول کیتا ہے قرآن و حدیث دے پھر بھی تیرے نہ غیرت بچ سگی نہ عزت بچ سگی میرے مسئلہ دے حقانیت دے آج تک کوئی میرے مسئلہ جناب آتمی مرسلک ہوئے اور تیرے درمازے دکھیا ہوئے کہ اے مسئلہ قرآن اچھ کوئی نہیں حدیث اچھ کوئی نہیں مولوی صاحب مسئلہ بیان کرو اپنی فقہ دے مطابق حل بیان کرو ساڑھے مسئلہ کے جو مسئلہ کوئی نہیں اے قرآن اچھ کوئی نہیں حدیث اچھ کوئی نہیں اللہ دی رحمت میری چماستے کہ ساڑھے واسطے رب دا قرآن کافی ہے محمدی حدیث کافی اللہ نے ساڑھی حزت بھی معبود کی دیا غیرت بھی کیوں گے رب نے فرمایا نا فرمایا اللہ پاک نے دین مکمل فرما دیتا ہے اور سننا جری بات میں سمجھانا چاہنا ہے آدم علیہ السلام بھی مشکل کو شاہجت روان نہیں سنو اللہ دی رحمت نال اہلی حدیث دے ہوتی ہے اللہ دی رحمت ہے کہ سنو اللہ نے قرآن اطاف فرمایا ہے پیغمبر دی حدیث سے اطاف فرمائی ہے رب نے اقید ہے تحید اطاف فرمائے اور رب نے سنو شرک تو بچائے کہنے لگے تو شرک